انسانی زندگی اتار چڑھاؤ کا مجموعہ ہے زندگی میں کئی مرتبہ غم و علاماتیں ہیں اور کئی بار زندگی خوشیوں سے آسودہ ہو جاتی ہے لیکن بعض اوقات انسان کو ایسے حادثات چھو کر گزر جاتے ہیں کہ زندگی بھر وہ ان کے بارے میں سوچ کر کامتا رہتا ہے آج ہم آپ کو شو بیس ٹارز کو پیش آنے والے کچھ ایسے ہی حادثات کے بارے میں بتائیں گے جن میں شو بیس ٹاروں کی زندگیاں تو بچ گئیں تاہم آج بھی ان حادثات کی یاد ان کا خوف میں مبتلا کر دے دیئے دسمبر سن 2015 میں آئیشہ عمر اور اصفر رحمان ایک شو میں شرکت کے لیے حیدر آباد کی طرف روانہ آتے اس سفر میں انوشے اور عباس جعفری بھی ان کے حمراہ تھے لیکن آئیشہ عمر اور اصفر الگ گاڑی میں سوار تھے آئیشہ عمر بتاتی ہیں کہ اس روز میری چھٹی حص مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ اس گاڑی کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے لیکن میں پھر بھی اصفر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے لیکن بدقسمتی سے حیدر آباد پہنچنے سے ذرا پہلے ہماری گاڑی ایک اوور ٹیک کرنے والے ٹرک سے ٹکر آ گئی جس سے گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی اس گاڑی کو دیکھنے والے کسی بھی شخص کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس میں بیٹھے دونوں لوگ زندہ بچ سکتے ہیں لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے اس بدترین ٹریفک حادثے میں دونوں سراز کی زندگیاں بچ گئے لیکن اصفر کے سر پہ چوٹ آئی اور آئیشہ عمر کی کالر بونٹ ٹوٹ گئے آئیشہ عمر کا کہنا ہے کہ حادثے کے بعد جام شوروں میں گزرنے والے چھ گھنٹے وہ زندگی بھر کبھی نہیں بھلا سکتے اس تکلیف کے وقت میں اصفر رحمان نے میرا اپنے بچوں کی طرح خیال رکھا ان کا بتانا ہے کہ جب یہ حادثہ ہوا تو میں مکمل ہوش میں تھی مجھے لگ رہا تھا کہ یہ صرف ایک موجزہ ہے کہ میں زندہ بچ گئی مجھے نئی زندگی ملی تھی حادثے کے بعد میں کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میری گردن میں کچھ ہوا ہے اگر کسی نے مجھے غلط طریقے سے پکڑا تو خدا نہ خواستہ میرے ساتھ کچھ اور برا نہ ہو جائے پانچ سال بعد بھی آئیشہ اور اصفر دونوں کے اس حادثے کی یاد خوف میں مرتلہ کر دیتی ہے پانچ سال قبل 22 جنوری ساتھ 2015 کے روز عدکارہ مومل خالد اپنے منگیتر اور دوست شازیب مکسی کے ساتھ گاڑی میں جا رہی تھی راستے میں ایک بہت ہی خطرناک ٹرافک حادثے نے ان کی گاڑی کو مقمل طور پر تباہ کر دیا اس حادثے میں شازیب مکسی موقع پر ہی جاواک ہو گئے اور مومل کو اسپتال منتقل کر دیا گیا گاڑی کی حالت دیکھنے والے کہتے ہیں کہ مومل کا اس حادثے میں زندہ وجہ نہ کسی موجزے سے کم نہیں شاید اسی لئے مومل کو زندگی کی طرف واپس آنے میں خاصا وقت لگا لیکن وہ زندگی کو اللہ رب العزت کا تحفہ سمجھ کر آگے بڑھیں اور کچھ عرصہ قبل انہوں نے شادی کر لی اور آج یہ بہت خوش اور مطمئن ہے انڈسٹری میں مختلف پروگرامز کی میزبانی کرنے والی ڈاکٹر مزنہ ابراہیم نے سن 2010 میں ڈاکٹر شاہستہ کے مارننگ شو میں انٹرویو کو داران بتایا کہ کس طرح وہ موت کے موں میں جاتے جاتے واپس آنے مزنہ ابراہیم کہتی ہیں کہ وہ کمپنی کی طرف سے شو کرنے کے لیے اسلامباد جا رہی تھی اور ان کی بکنگ پی آئی اے اور ائر بلو دونوں جہازوں میں تھی تاکہ شو میں پہنچنے میں کوئی بھی کتاہی یا دیر نہ ہو لیکن دیر سے پہنچنے کی وجہ سے ان کی بورڈنگ ائر بلو کی جگہ پی آئی اے کے جہاز میں ہوئی وہ بتاتی ہیں کہ اگر میری ٹیم میں سے کوئی بھی میرے ساتھ ہوتا تو وہ لازمان مجھے ائر بلو میں ہی لے کر جاتے کیونکہ پی آئی اے آدھا گھنٹہ اور لیٹ ہو گئی تھی وہ اس دوران مسافر لاؤنج میں اور مسافروں کے ساتھ وقت گزار رہی تھی جو تھوڑی دیر میں اس جہاز میں سفر کرنے والے تھے جہاں سے ان کی واپسی نہ ممکن تھی ان کی باتچیت ایک ایسی دلہن سے ہوئی جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور اس کی مہدی مزنا کو بہت پسند آئی تھی مزنا کے ساتھ جہاز میں ایک ایسا واپ بھی سوار ہوا جس نے اپنی پوری فیملی کو ائر بلو میں سوار کروایا تھا اور خود مفت میں ملنے والی ٹکٹ کی خاطر پی آئی اے میں سوار ہوا تھا سفر کے دوران اچانک پائلنٹ نے اعلان کیا کہ اسلامباد میں جہاز کی لینڈنگ نہیں ہو سکتی اس لئے ہم لاہور اتر رہے ہیں جب جہاز لاہور اترا تو انہیں یہ بھیانہ خبر ملی کہ اسلامباد جانے والا ائر بلو کا جہاز کریش ہو گیا ہے مزنا ابراہیم کا کہنا ہے کہ وہ آج بھی جب ائر بلو کے حادثے کو یاد کرتی ہیں تو خوف سے کانپ چاہتی ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا